اگر کوئی ڈاکو پولیس کی مردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا وہ ڈاکو ہوتا ہے اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی مردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے صحابی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا شیئید الانبیاء عبر مصرین وعلا آرہی وآصحابہ المعنی لٹک جانا تو آتا ہے اٹک جانا نہیں آتا کسی کے روب کے پیچھے دبق جانا نہیں آتا علم میں پخت کی پائی سرکار مدینہ کی عطا سے ہے سوائے فکر نورانی کے دمک جانا نہیں آتا خدا توفیق بے آصف بڑھیں گے آخری دم تک ہمیں رستے میں آنکھوں کا جبق جانا نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی جلال جلال روح کی حمد و صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیث درد السلام عرض کرنے کے بعد السلام وعالک و رحمت اللہ تعالی و برطا معاظز و مقرم محتشم سامین و ناظرین حاضرین سرکار دعالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو کہ ابو دعو شریف میں موجود ہے کہ جو تمہارے ساتھ بلائی کرے اسے اس کے احسان کا بدلہ دو اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم اس کے لیے اتنی دعائیں کرو اتنی دعائیں کرو کہ حد تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے تاریخ اسلام میں اپنے مخصنین کا شکر ادا کرنا اور اصحاب علم فضل کے علم اور فضل کا اعتراض کرنا یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا وطیرہ رہا ہے لیکن بدقسمتی سے آج تل ہمارا معاشرہ اور سسیٹی اس جگر پر چل نکلا ہے کہ اس کے اندر احسان فراموشی کی وبا اس قدر پھیلتی جا رہی ہے کہ کچھ تو اصحاب جب و دستار اور کچھ تو بیچارے وہ ہیں کہ جو کہ پڑھے نہ لکھے نام حمد فاضل اور کچھ جو نوٹ خورنات خان ہیں اور کچھ بے لگام خطیب اپنے مخصنین کے احسانات کو بھول کر ماز اپنے ذاتی انات بغض اصد کی بنیاد پر مخالفت برائے مخالفت کر کے دکھائی دے رہے ہیں تو نظرین اکرام میں آپ کی توجہ جس عمر کی طرف مبزور کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت کنجر لما بحرولو مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصر جلالی چیر میں تاریخ لبے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آج یہ سارے لوگ مخالف کیوں ہوں گئے ہیں وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے ان کا قصور کیا ہے یہ جتنے بھی آج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو سارے ان کی مخالفت کرتے دکھائی دیں گے وجہ کیا ہے وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ اس شخص نے کبھی بھی اپنے مسئلک پر کمپرمائز نہیں کیا عقائدی آل سنت نظریاتی آل سنت کے تحفظ دفاع میں جو کچھ بھی اس کو قدم اٹھانا پڑا ہے چاہے بھوٹ کتنہ ہی مشکل کیوں نہ ہو اس شخص نے بھی اٹھایا ہے مسئلک آل سنت مسئلک رضا عقائدی آل سنت نظریاتی آل سنت کے دفاع اور تحفظ میں اس شخص نے اپنی جان تک کی بائی لگا دی ہے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا نہ آرام سکون دیکھا نہ اپنی ذات کی پرواہ کی بے لعص دین کی خدمت کے لیے وہ میدان عمل میں کھڑا ہے دن کو مسئلک اتدریس پر بیٹھ کر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ پڑھاتا ہے اور رات کو سرکار دعالم نور مجسم شفیم عظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے مقدس فرامین سنا کر مسئلک کی جو حدود ہیں ان کا تحفظ ان کا دفاع کرتا دکھائی دیتا ہے مسئلکی آل سنت مسئلک رضا پر جس نے بھی حملہ کیا ہے چاہے وہ کوئی غیر ہو یا اپنے میں چھپا ہوا کوئی رفضی یا تفصیلی ہو اس شخص نے قرآن سنت کے این مطابق اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے مسئلک آل سنت کا تحفظ اور دفاع کیا ہے ہر چیلنج کو قبول کیا ہے وہ عقیدِ طحی سمینار کی صورت میں ہو وہ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ سمینار کی صورت میں ہو وہ تحفظِ رمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلمہ سمینار کی صورت میں ہو وہ شامِ امیرِ معاویہ ربی اللہ علیہ وسلمہ سمینار کی صورت میں ہو جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں اس شخص نے عقیدِ آل سنت نظریاتِ آل سنت کے بفاع اور تحفظ میں کوئی کمی کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مخالفت کیوں کر رہے ہیں وجہ کیا ہے ریزل کیا ہے جب ایک شخص آل سنت کا مخصن ہے تو اس کے احسانات کو فراموش کیوں کیا جا رہا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے ذاتیات ذاتی اناد مغز عداوت حسد اس کے علامہ اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی جتنے بھی آج آپ کو یہ لوگ دکھائی دے رہے ہوں گے کہ کچھ جو نام نہارد آستانوں کے سجادہ نشین ہیں سجادگان ہیں جو کہ رفضیت کی طرف مہل ہو چکے ہیں اور تفضیلیت کو قبول کر چکے ہیں حضرتِ کم علماء دامت برکات ملالیہ کی ذات میں کمپرومائز رہی ہے اپنے عقیدِ نظریہ پر کہ یہ اپنا ہے اس کے لحاظ سے میں کچھ نرم گوشہ افتیار کر لوں یہ دوسرا کوئی غیر ہے اس کے لیے میں سخت لہجہ استعمال کروں کوئی نراض ہوگا کوئی آہ کرے گا کوئی وہاں کرے گا کوئی سینے سے لگائے گا کوئی گوڑی مارے گا کیا کرے گا آپ اس کی پرمانی کرتے ہیں آپ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے مفتگو فرماتے ہیں لوگوں کے چیروں کے تیور دیکھتے نہیں ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا دیکھتے ہیں اگر کسی آپ نے بھی دین میں خیانت کی ہے مسئلہ کے ساتھ بغاوت کی ہے آپ اس کے مقابلے میں بہت سارے پیکار ہیں میدان عمر میں کھڑے ہیں اگر کسی غیر نے کی ہے تو اس کے لیے بھی آپ ایک ننگی تلوائی کے طرح ہیں تو سمین موتشم اور بالخصوص اے عوامِ الی سنت یہ بات میری یاد رکھنا کہ آج جتنے بھی لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کی مخالفت یہ مخالفت برائے مخالفت ہے ما ذاتی تعصد اناد بغز کی دنیا پر کہ جب کبھی انہوں نے دین میں خیانت کی مسئلہ کے ساتھ بغاوت کی تو قبل اکرم ظلمہ دامت برقاتم العالیہ نے تب ان کی اصلاح کے لیے ان کو جھجورہ ان کو غیر ادلوائی کہ اپنے مسئلہ کے ساتھ بغاوت نہ کرو اپنے مسئلہ کے ساتھ یہ کھلوائی نہ کرو تو آج وہ سارے اپنے دشمنی نکالنے کے لیے حضرت قبل اکرم ظلمہ دامت برقاتم العالیہ کی ذات کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن میں ان تمام تر سجدگان سے گردی نشینوں سے اور ان نوٹ خورنات خانوں سے اور ان بے لگام خطیبوں اور شبد آباز خطیبوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آج ہمیں یہ غیرت دینی نظر آ رہی ہے آپ کا جوش جزمہ نظر آ رہا ہے لیکن مادئے میں ہمیں کبھی بھی آپ نظر نہیں آئے کہ جب تاریخ جوند دن مارچ فرطن حمید کو معاذ اللہ جلایا تھا اور گستاخی کی تھی اور شہری طنیا میں اتجاد ہوئے تھے یہ سجادہ نشین جو تفجیلی اور رافی ہو چکے ہیں ان میں سے تو ہمیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا اور نہ یہ نوٹ فورنات ہمیں وہاں کوئی دکھائی دیا تھے یا کوئی یہ بے لگام خطیب ہمیں کوئی دکھائی دیا تھے اور اسی طرح جب اس تسلیمہ نصرین ملونہ نے 1994 کے اندر اسلام کے خلاف متناغہ لٹریچر شائع کیا تھا اور پھر اس سلمان رشدی ہیں جب ایک نوول شیطانی آیت کے نام سے معاذ اللہ شائع کیا تھا اس وقت یہ سارے لوگ کہاں تھے ان کی غیرت کیوں نہ جا دی ان کو یہ جذبہ کیوں نہ آیا کہ ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے ہماری جو 14 سنیوں کی تاریخ ہے اسلامی تاریخ معاذ اللہ اس کو مسخ کیے جا رہا ہے ہم اپنا کربار عطا کریں اپنے غیرتی ایمانی کا مظہرہ کریں تقریر سے تحریر سے تقریر سے تدریر سے ہم علماء تیار کریں ہم فضلات تیار کریں میں سے تو کوئی بھی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اللہ ما شاء اللہ میں تفضیلیوں اور رفضیوں کی بات کر رہا ہوں جو تفضیلی ہو چکے ہیں رفضی محل ہو چکے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسئلہ کہ حق کا آل سنت مجمعات پر قائم ہے اور دائم ہے اور صدات کرام ہے ہمارا ان کو دونوں حقوں سے سلام ہے ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں رفضیوں کی گودوں میں جاگر بیٹھ گئے ہیں اور ان کی چرنوں میں چرپیں ہیں اور آخری علیہ السنت اور نظریاتی علیہ السنت کو مسخ کرنے کی وجہ رہا ہوں تو ان کے لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے آپ نے کیا کردار ادا کیا چلو ماضی تو دور کی بات ہے یہ ہمارے غازی غازی نموس رسالت غازی ملک محمد ممتاوس ان قادری شہید قدر سر العزیز نے جب چار جنوری دو آزار گیارہ کو وہ عظیم کار نام سارے جام دیا تھا وہ سلمان قصیر شیطان کو بسر جنم کیا تھا اور پوری امت کا قرض چکایا تھا ان میں سے کتنے ایسے تھے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ان کی تاریخ میں چلے درنے ہوئے احتجاج ہوئے ریلیاں نکلیں لچی چارچ ہوئے سب کچھ ہوا ان میں سے تو ہم کوئی بھی نہیں دکھائی دیا چلو ماضی دور ہے دو آزار گیارہ دور ہے یہ ابھی قریب ہی آجاؤ یہ دو آزار انیس بریس کی بات ہے جب ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر ایک ملونہ صفی علی خان نے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیقی اکبر عدی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کی عدالت کو چیلنج کیا اور ظلم کی رسبت ان کی مقدس ذات کی طرف کی اور پھر جس شخص نے اس کا ساتھ دیا وہ بھی حضرت سیدنا صدیقی اکبر عدی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں ظلم کا ہی کنسٹ رکھتا ہے ماز اللہ سمہ ماز اللہ ان سالوں نے ان کی خلاف کتنی کروائی کی ہے کس کس تھانے میں رپٹ برج کروائی ہے کتنی ایف آئی آئر ان پر برج کروائی ہے اور وہ شخص تو آج بھی دن بناتا پھر رہا ہے اور آج بھی وہ آلال اعلان سیام اکرام عالم رضوان کی توہین کرتا پھر رہا ہے حضرت سیدنا عمیر وعاقی ربی اللہ تعالی عنہ کی شانی اکتس میں وہ آج بھی زبان برادی کرتا ہے کبرہ بازی کرتا ہے شیعوں کے چند میں جانا مجلس میں جانا اس کا معمول بنا ہوئے اور سارے اس کو سینے سے لگا رہے ہیں چلو وہ 2019 کی باتی ابھی 2020 ہی آگیا ہے اب اس کے اندر سنگھ کی یونمیسٹی کے اس پروفیسر عرفانہ ملاہ نے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و نموز پر جو پیرا گینے والا قانون 295 سی ہے اس کو قولہ قانون معاذ اللہ کا آئے سمہ معاذ اللہ علیہ عزباللہ اب تو کوئی آواز اٹھا لے اب تو کوئی اپنے غیرتی ایمانی کا مظہرہ کر لے اور کچھ اپنا جو جذبہ ہے ایمانی جذبہ ہے اس کو تھوڑا سا جوش دلا کر میدانی عمل میں نکلیں اپنے مریدوں کو بھی نکالیں ان کو یہ کہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفی معاذم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز پر پھر حملہ ہو گیا ہے اور وہ ملونہ دن دناتی پھر رہی ہے پہلے تو اس شیطان پسیر نے حملہ کیا تو ایک غازی نے ہمارا قرض چکا دیا اب کون چکائے گا کیا ان کے مرید کہ جو شخص سرکار دو عالم نور مجسم شفی معاذم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز پر پیرا دینے کے لیے نوجوان تیار کر رہا ہے فضلات تیار کر رہا ہے سہکڑوں کے حساب سے سال میں وہ علماء تیار کرتا ہے ان میں سے کتنی ایسے ہیں جن کے آستانوں کے مدارس چل رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسئلہ کے حق آل سنت میں جماعت پر جو سجدگان قیم و دیم ہیں مسئلہ کے رضا پر قیم و دیم ہیں جو صدات گرام ہے میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں میں رفضی اور تفضیلی سجدہ نشینوں کی بات کر رہا ہوں جو آل سنت کے آستانوں پر جن کے بزرگوں نے دین کی بڑی بڑی خدمات سر انجام دیئیں اور وہ آگے آ کر سب کچھ اس پر پانی پھیرتے جا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے آستانوں پر کتنے سال میں فضلات تیار ہوتے ہیں کتنے حفاظ تیار ہوتے ہیں کتنے مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں اور ایک شخص جو بے لوس نہ کسی سے آج کا کسل کا تازہ کیا نہ کسی سے اس نے دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے کوئی فرمائش کی ہے اپنی مدد اپنے تہر تطریر پہ جائے وہ بھی کسی سے فکس نہیں کرتا اور یہ جو آج محبت آلہ بیت اس قدر میدان عمل میں نکلی ہوئے ہیں ان کی تو آلہ بیت اتھار رضی اللہ عنہ کی مقدس نفوز سے محبت اتنی ہے کہ جب تک ہی تقریب پر جانے سے پہلے فکس نہ کریں یہ جاتے نہیں ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر رور خراب ہو تو پھر مزید فیس بڑھ بھی سکتی اگر یہ رور خراب تھا لہذا فیس ہماری بنا دی جائے یعنی محبت یہ آلہ بیت اتھار رضی اللہ عنہ کا اظہار پیسوں کا مطاد ہے اس لیے اے عوامِ اہل سنت میں آپ کو پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا میں بار بار آپ کو یہ مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص جو عقیدی اہل سنت نظریاتی اہل سنت کا جفاہ اور تحفظ کر رہا ہے تو یہ سارے کے سارے ماہ ذاتی تعصب انات اور برز کے بنیاد پر ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ تھیرا رہے ہیں اور ان کی کردار کشی ان پر بوتار بازی اور ان پر اعظام تراشی کر رہے ہیں اگر ان میں اتنی ہی زیادہ غیرت ایمانی ہے اور اس کا اگر یہ مظاہرہ کر سکتے ہیں تو یہ ابھی دو دنوں کی بات ہے یہ پندرہ طریق جو گدری جائے اس کے اندر ایک ملعور رافتی نے تعیدار صداقت حضرت سیدنا سیدی کہ اکبر ربی اللہ عنہ کی مقدس ذات پر تبرہ کیا ہے یہ آپ سن سکتے ہیں اگر کوئی ڈاکو پولیس کی بردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا وہ داکو ہوتا ہے اگر کوئی عرب کا کجر صحابہ کی مردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے صحابی رہے کتنے ہیں ان میں سے جنہوں نے اس پر ایف آیا برج کروائی ہے رب برج کروائی ہے اور یہ تو یاد باب کی بات ہے کسی نے بیان تند نہیں دیا بس سارے اسی مردوں کے لندر دو پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آخر میں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اگر کسی کو یہ غلط فامی ہو کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے ہم اس کے جو راہیں ہیں ان کے اندر کانٹیں بچھائیں گے وہ اپنے مقصد سے پیچھ ہٹ جائے گا نہیں یہ غلط فامی اپنی نکال دیں وہ شخص وہ ہے جس نے اپنی زنگی میں جو گول سٹ کی ہوئے ہیں ان کو اچھیب کرنے کے لیے وہ ہر ممکنہ کوشش کرے گا اور اللہ کے فضل سے وہ وہاں تک ضرور پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ جلالہ کی فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر انعیت سے اللہ تعالیٰ نے ماضی کریم میں بھی اس مرد کے لندر کو فتوحات سے نوازا ہے اب بھی اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے فتح تا فرمانی ہے وہ اپنی جو اندر غیرت ایمانی ہے اس کا اظہار ان الفاظ میں فرماتا ہے کہ میں رب کی آج پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ اچھا جائیں گے اور ان رفضیوں کو ان تفضیلیوں کو صاحب بغاوت کرنے والوں کو وہ علیل اعلان یہ واضح پیغام دے رہا ہے میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری رہوں سے مقروض ہے میری جہاں ابھی ہم خود ہی کرد چکائیں گے اور جو عوامی علی سنت ابھی تک بھی خواب غفلت کا شکار ہے مسئلہ اکتا شکار ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں کیا کریں پیر صاحب نے یہ کہہ دیا ہم تو وہی کریں گے ان کے لیے وہ مرد کے لندر اپنے جذبات کا ازار یوں فرماتا ہے یہ وقت ہے خوب تیاری کا اب آ گیا دور بیداری کا ہم فکر رضا کی دستک سے ہر سنی کو جگا کے دم لیں گے اللہ تبارک و تعالی جلالہ اللہ تعالی ہمیں مسئلہ کی حق کا آل سنت و جماعت پر قیم دہم رہنے کی توفیق رفیق نصیف فرمائے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و ما توفیق انا باللہ